نمشکار دوستو میرا نام ہے اپنے برستوگی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈالیڈر ہندی ایک کے بعد ایک کئی ایسی وارداتیں ہوئی ہیں جن سے نہ صرف قانون توڑا گیا بلکہ دلوں میں درار بھی پڑی ہے دلی میں جس طرح ایک لڑکی کی جان لی گئی اس سے ساحل کے خلاف دیش پر میں گصے کا محول ہے بریلی میں بھی اس کی کرتوز پر پردیشن کر کے سکت سے سکت سجا دیے جانے کی مانگ اٹھائی گئی ہے شجہاپور اور اس کے بعد اب بریلی میں بھی گیر مجھب کی لڑکیوں کو نشانہ بنا کر مسلم یوپکوں نے قانون توڑا ہے پولیس انہیں تلاش بھی کر رہی ہے ایک لڑکہ تو دوشکرم اور جبرن گرپات کرانے کے الجام کا مقدمہ درج ہونے کے بعد پڑے فرار ہو گیا لوکیشن پتہ لگنے پر پولیس بھی اس کا پیچھا کر رہی ہے مسلم لڑکوں کا یہ حال تب ہے جب شکوا کرتے نہیں تھک رہے ہیں کی محول ٹھیک نہیں ہے ایسے میں گناہ کرنے والے ان لڑکوں کے خلاف بریلی سے ہی آواز بلند ہوئی ہے اول انڈیا مسلم جماعت کے راستے دکش مولانا شاہددین رجوی نے سخت الفاظ میں مسلم لڑکوں کو فٹکا رہا ہے کہا ہے کہ دوسرے مجھب کی لڑکیوں کو ٹارگٹ کرنے والے قانون توڑنے کے ساتھ ہی مجھبی طور پر بھی گنہگار ہیں ان کا یہ عمل جائج نہیں ہے سنیے مولانا نے اپنی بات رکھتے ہوئے کیا کہا ہے آج میں خاص طور پر اپنے مسلم نوجوان بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اور ان کو ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ہر ایک شخص کو اور اپنے انویائیوں کو اسلامی دائرے میں رہنے کے لیے پابند کیا ہے تو اس لیے اور خاص طور پر یہ بات کہی ہے کہ ہر شخص ہر وقتی اس دائرے میں رہے اور ایک اسلامی پہچان اور اسلامی نام جو دیا ہے اس کو قطر نہ چھپائیں آج کل جو دیکھا جا رہا ہے اور خاص طور پر دیلی کا واقعہ لکھنپور شاہ جانپور بھریلی میں اس طریقے سے کچھ واقعات ہوئے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم نوجوان اپنی پہچان چھپا رہے ہیں اور ہاتھ میں کلابہ بانگنا اور شوشل میڈیا پر اپنا غیر اسلامی نام رکھ کر کے غیر مسلم لڑکیوں سے رابطہ کرنا تعلقات ان سے استوار کرنا اس طریقے سے ان کو پھر شادی بیاہ کی لالت دے کر کے ان تک رسائی حاصل کرنا یہ تمام واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تمام پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے تو میں مسلمان نوجوانوں سے یہ کہوں گا اور ان کو ہدایت بھی دینا چاہتا ہوں قطن ایسا نہ کریں اپنی اسلامی پہچان نہ چھپائیں ہاتھوں میں کلابہ نہ باندھیں شوشل میڈیا پر اپنا غیر مسلم نام نہ رکھیں اور نہ کسی غیر مسلم لڑکی سے بات کریں اور نہ ہی ان سے شادی بیاہ کے تعلقات استوار کریں قرآن نے صاف صاف فرمایا کہ ایسی لڑکیوں سے شادی ناجائز ہے حرام ہے تو میرے نوجوان بھائیوں آپ لوگوں کے اس عمل سے اور کردار سے ہندوستان کے مسلمانوں کو شرمندگی ہو رہی ہے آپ ہرگز ایسا نہ کریں اپنے ہاتھوں میں کلابہ نہ باندھیں غیر اسلامی نام نہ رکھیں اپنی اسلامی پہچان کو قطن نہ چھپائیں اور جس طریقے سے غیر مسلم لڑکیوں سے رابطے ضابطے میڈیا کے ذریعہ آ رہے ہیں یہ نہائیتی شرمناک ہے اسلامی حصول و ضبطوں کی خلاف ہے شردیت کی خلاف ہے آپ لوگ ضرور گنگار ہیں